بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ڈلیو لیک شامہ اگین آج میں کچھ ایک ایسا موضوع لے کے آئی ہوں آپ کے سامنے جو کہ بہت ہی کامن ہے ہماری کچھ فیملیز میں کچھ بہت ہی اس چیز پر بلیٹ کی جاتا ہے کہ جیسے کہ کہتے ہیں جی چاند کی آٹھ تین اور تیرہ تاریخوں میں اگر کوئی شادی کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگی یا نکاح کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگی اسی طرح بہت سے لوگوں سے میں نے ایسے سنا اور بہت سے لوگوں نے کہا جی ہم نے خود ازمایا ہوا ہے کہ اپریل کے منت میں جن کی بھی شادیاں ہوتی ہیں اپریل کے منت میں چاہے وہ نکاح ہوتے ہیں چاہے وہ شادیاں ہوتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتی ہمیشہ وہ ان کا انجام جو ہے یا تو ڈیووس ہوتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا کپل میں سے ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے مطلب وہ کامیاب شادی کامیاب نہیں سمجھی جاتی کہ شویب ملک اور سانیہ کی شادی اپریل میں ہوئی آج سے کافی سال پہلے 2010 میں تو اس چیز کو اس چیز سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے تو بہت سے ایسے سوشل میڈیا میں میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہے ہیں کہ دیکھ لیں یہ بات دلکل سچ ہے کہ جو اپریل کے مند میں شادی ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی تو اس ٹاپک پہ بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ جو اولڈ ٹریڈیشنز ہیں ہماری یا اولڈ ہمارے ہم لوگ جو شاید ہم لوگ برسویر پاکو ہند میں جب رہتے تھے تو اس ٹائم جو ہم کچھ آپس میں ایک دوسرے کہ اس طرح کی چیزیں ہم نے ایڈاپٹ کی ہیں ایک دوسرے سے تو یہ چیزیں اب ہمارے آج کی جنریشن میں نہیں ہونی چاہیے جیسے کالی بیلی نے راستہ آپ کا کاٹ لیا تو یہ ہو جائے گا منگل کے دن یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا مطلب کافی ساری اس طرح کی جو ہے نا وہ جو آلڈ ٹریڈیشنز کہلیں یا نتس کہلیں نام دے سکتے ہیں کچھ بھی اس کو لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شویب ملک اور ثانیا مرزا کی شادی سے جو ہے وہ ریلیٹ کیے جا رہا ہے خیر جہاں تک اب ان کی اپ ڈیٹس ہیں تو ویسے تو میں نے بھی اس سے پہلے جو ویڈیو بنایا ہے اس میں یہی کہا ہے کہ ان کے اپنی لائف اور انہوں نے اپنے لائف کا ایک ڈیسین لیا ہے اگر تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے لیکن سوشل میڈیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے بہت زیادہ اس پہ اس کو ہائلٹ کیا جاتا ہے تو کچھ ایسے ہی کافی سارے ویوز اور کافی سارے مجھے بھی ان باکس میں جو ہیں وہ میسیجز آئے کہ جی اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب اپ ڈیٹ کیا ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے تو بہرحال ابھی یہی ہے جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کہ جی سانیا مرزا کو کال کی گئی ہے امیر جسوال کی طرف سے امیر جسوال جو کہ آپ کا پتہ ہے سانا جعبید کے ایکس ہزمنڈ ہیں تو انہوں نے کال کی ہے تو بس وہ یہی کہہ ہو سکتا ہے کہ کیوں کی ہے کال یہ ادھر سے وہ سانا جعبید کے دکھ میں ای ٹھنک اینڈ بروننگ بول رہے ہیں ساتھ ساتھ افکورس یہ تو ضروری ہے بولنا ان کا تو سانا جعبید کے دکھ میں امیر جسوال ہیں اور شویب ملک نے سانیا مرزا کوئی چھوڑا تو ان دونوں کا کال پر بات کرنا تو بنتا ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جب انوائٹ کیا جاتا تھا شویب ملک آج سے تین سال پہلے کہ ان کے سانا جعبید اور شویب ملک کے ساتھ جو ریلیشنشپ تھے یہ اس ٹائم سے سٹارٹ ہو گئے تھے تو ایک جو گیم شو میں یہ جاتے تھے تو وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ اگر سانا جعبید ہوتی تھی اس شو کا حصہ اس شو میں جاتی تھی تو شویب ملک وہاں پہ جانا پسند فرماتے تھے تو ابھی یہی ہے کہ اسی طرح ایک اور یہ صرف بڑے چینل کی بات نہیں ہے ایک اور پرائیوٹ چینل کی بھی یہی رائے ہے کہ اسی طرح ہم نے بھی ان کو پروگرام میں بلانے کی کوشش کی انوائٹ کیا تو شویب ملک نے پہلا سوال یہ ہی کیا کہ اگر وہاں پہ سانا جعبید ہوں گی تو وہ اس پروگرام کو ٹائم دیں گے ادبائیس وہ نہیں آئیں گے تو یہ سلسلہ جو تھا یہ آلموسٹ ٹو سے تھری یرز پہلے کچھ سل رہا ہے تو اسی لیے شاید سانیہ مرزا نے بھی اس چیز کو آخر کتنا ایک انسان بیر کرے اس چیز کو تو سانیہ مرزا کی جان تک افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ سانیہ مرزا اچانک سے روم میں گئی اور سانا جعبید اور شے ملک اور ساد میں پایا اور پھر ان کے لڑائی وہاں سے سٹارٹ ہوگی تو بہرحال یہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور سوشل میڈیا بھی کچھ بھی باتیں وائرل ہو جاتی ہیں لیکن جب تک آپ کو اثنٹک بات کسی کی نہ پتا ہو اس طرح کی پرسنل لائف کے بارے میں تو اگر اس کی چیزوں کو زیادہ ہائلائٹ نہیں کرنا چاہیے تو بس یہی کہہ سکتے ہیں جی ان کے لیے بیسٹ ویشیز ہیں سانا جعبید اور شے ملک کے لیے اس کے ساتھ ساتھ بیسٹ ویشیز آف کورس سانیہ مرزا کے لیے بھی ہیں شے ملک کے لیے بھی ہیں سانا جعبید کے لیے بھی ہمارجس وال کے لیے بھی ہیں ہر کوئی اپنے اپنی لائف میں بیزی ہو جائے گا ضرور لیکن یہ ہے کہ جو ایک کام غلط ہے وہ غلط ہے جس کو اب غلط کو اگر غلط نہیں کہتے تو اس چیز کا حوصلہ یا حمد رکھنی چاہیے کہ آپ غلط کو غلط کہہ سکیں تو اگر آپ کے ایک بیوی ہے پیاری ہے اور خوبصورت بیوی بھی ہے اللہ تعالی نے آپ کو بیٹا بھی دے دیا تو پھر اس کے بعد اگر آپ کے ناجائز تعلقات ہیں تو وہ نہیں ہونے چاہیے یہ تو فیکٹ ہے اور آپ اپنے ایک بارڈرز کی اگر بات کی جائے تو بہت خوشی تھی اس ٹائم ایک بہت ایکسائیٹمنٹ تھی ہر طرف سے کہ جی انڈیا کی بیٹی ہے اور پاکستان کی بہو ہے اور بھابی ہے تو یہ ایک بڑے عزاز کی بات تھی اور بہت ایک آنر تھا شوئے ملک کے لیے بھی ایک بڑا آنر تھا کہ وہ ان کو اتنا ایک لوگوں نے پسند کیا اور لوگوں نے بہت اس چیز کو اچھا سمجھا لیکن ان کو بھی اپنی لائف پہ غور کرنا چاہیے تھا لیکن وہی بات ہے کہ دوبارہ سے کوئی بھی کمان سے نکلا باتیر جیسے واپس نہیں آتا ہے اسی طرح زبان سے نکلے بھی بات واپس نہیں آتی تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی لائف میں اچھے سے اچھا کرنے کی توفیق دے اور کسی کے ساتھ برا اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا نہ کریں تو اور ایک دوسرے کے اوپر کیچر اچھاڑنے سے کیچر اچھاڑنے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے آئی تنک سوشل انڈیا کو بھی چاہیے کہ ایک لیمٹس میں رہ کے جو ہے نا وہ بات کریں اور ہر ایک خدارہ اپنی اپنی زندگی جو ہے وہ جینے دیں تو آج کا بس ٹاپک جو تھا اس لحاظ سے میں اسی کو کلیر کرنے آئی تھی کہ جیسے اپرل کے بارے میں یہ بات فیمس ہوگی ہے کہ جی ہاں اس کی اپرل میں ہوگی ہوئی شادیاں وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے کسی ایک دو تین فیملیز میں ایسا ہو گیا ہوگا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس چیزوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے اس طرح جو یہ اسی طرح کی ہماری اولڈ چیزیں بنی ہوئی ہیں کافی شاری اس پر بلکل بلیف نہیں کرنا چاہیے یہ چاند کی فلا 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 تاریخوں میں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا لیکن یہ سب دن سب چیزیں سب مہینے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس میں کسی کے ساتھ اچھا ہونا یا برا ہونا یہ اپنے اپنی قسمت کی بات ہے تو ان چیزوں پر یقین مت رکھیں خدا پر یقین رکھیں خدا اور رسول پر یقین رکھیں تو زیادہ بہتر ہے تو لیو لائک شماع کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایک اندبانو مت بھولیں پھر ملیں گے اللہ حافظ